شیمہ دھوم ریمیڈیس میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو شراب کی لتھ کے بارے میں بتائیں گے کارن، لکشن، نقصان اور چھوڑنے کی اپائے لیکن شارعین کی امانسک روپ سے جب کوئی ویکٹی کسی چیز پر آشرت ہو جاتا ہے تو اس اسطحیتی کو لتھ یا ایڈکشن کہتے ہیں لتھ انہیک چیزوں سے ہو سکتی ہے جیسے سمیک، ہیروئنگ، چرس، گانجا، شراب، تمباکو، بیڑی، سیگریڈ، گھٹکا، جردہ بہت ساری جنہیں لتھ کہتے ہیں آج کل کچھ نئے ایڈکشن ہیں انٹرنیٹ، واتس اپ، فیس بک یہ بھی ایڈکشن ہی ہے کیونکہ ہمارے ینگ جنریشن کو کافی نقصان پہنچاتی ہے اب شراب کی لتھ ایک گمبیر بیماری ہے جس نے سماج کو بہت خطرناک طریقے سے چکڑ لیا ہے شراب کی لتھ کے شکار لوگ کو شراب نہ ملنے پر وہ اتیانت ویاکول ہو جاتے ہیں شراب کے نشے کیلئے ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں یہ میں ان لوگ کی بات کرنا اور کرنا ہوں جو ایڈکٹیڈ ہیں اور ان کا پیسے بھی نہیں چھوٹ بولنا، نشے کیلئے چوری کرنا اپرادی کار کرنا اسے بھی نہیں چکتے ہیں تو لوگ شراب کا سیون کئی پرکار سے کرتے ہیں کچھ لوگ نیانترت ماترہ میں اچھت طریقے سے پیتے ہیں ان کے شراب پینے سے کسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے وہیں دوسری طرف کچھ لوگ کے لئے شراب زندگی کی بہت بڑی سمسیہ بن جاتی ہے شراب پر ان کا کوئی نیانترن نہیں ہوتا ہے شراب ان پر نیانترن کرتی ہے ان کے زندگی میں شراب ہی سروادیک مہتپرن وستو بن جاتی ہے شراب کی وجہ سے ان کے زندگی میں انیک شالیریک مانسک پریشانیاں پڑی ہو جاتی ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ویکتی شراب نہیں چھوڑ پاتا ہے یہی شراب کا سب سے بڑا ضرور ہے ابھی شراب سیون کی انیک کارن ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پہلے تو امانسک تناؤ اور ڈپریشن ہے بہت سے لوگ شراب کو زندگی کی ٹینشن اور بولیت دور کرنے کے لئے ایک ذریعہ مانتے ہیں لیکن ایک سمیں ایسا آتا ہے جب شراب ان کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن مل جاتی ہے شراب کا سیون بہت لوگ ارلی ایج میں شروع کرتے ہیں جو ویکتی جتنی کم عمر میں شراب بھی نہ شروع کرتا ہے اس کے ایڈکٹ ہونے کا سمباونہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے آج شراب کا پرچار ہوتا ہے ٹی بی یادی کے ویگیاپنوں کے مادہم سے جب کوئی بیکتی ہے اپنی فیوریٹ ہیرو یادی کو شراب کوئے آکرشت روپ میں ویگیاپن کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو انشی کا پرتی آسانی سے آکرشت ہو جاتا ہے شراب کمپنیاں گے ڈریکٹلی اس کو ایڈ نہیں کر پاتی ہیں تو یہ میوزک سیڈیز اور سوڈا کے بہانے اپنی برینڈ پرموٹ کرتی ہے اور لوگوں کو الکوہل کنونٹشن کے لئے لبھاتی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کچھ لوگ شوقیاں شروع کرتے ہیں بہت سے لوگ شوق شوق میں جگیاپس یا دوستوں کے دباؤں کے قرارن شادی گاہ میں پی لیتے ہیں ان میں سے کئیوں کو تو دوبارہ پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کنٹو کئی لوگوں کا شوق کب عادت میں بدل جاتا ہے اور عادت کب لت میں بدل جاتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور جب پتہ چلتا ہے تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کچھ لوگ کی آنون شکتہ ہوتی ہے یدی ماتا پتا میں سے کوئی شرابی ہے تو بچے میں شراب کی لت کی چانسز کافی بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی واتاورن اور محول ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا محول بھی شراب کی لت میں بڑی بھومیتہ نہیں باتا ہے یدی گھر کے صدر سے شراب پیتے ہیں اور گھر کے آس پاس کا واتاورن یا آس پڑوز بھی ایسا ہے تو بچے ہی نہیں دیکھ کر ہی بڑھا ہوتا ہے جیسے بچے میں شراب کی لت کی چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر شراب کی آسانی سے اکلبتا اور شراب کا سستہ ہونا ہماری دیش میں جہاں دودھ اور پانی جیسی آور شکتہ ہیں وستوں کا ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے وہیں شراب کا ملنا آسان ہے جو الکول ایڈکشن کی سمباونہ کو بڑھاتا ہے حالی میں بیار سرکار دورہ شراب پر پتی بند لگانا یہ دشاں میں ایک اچھا قدم ہے ان نراجیوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی اس کے نقصان کیا ہے اور چھوڑنے کو پائے کیا ہے دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹیں دیچئے دھنیواد